بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے زیادہ عزیز ہیں اس سے زیادہ ورڈ میرے لئے کوئی نہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جناب شفقات صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ السلام علیکم جناب کیا جا دے جناب روز تو سی کہندے سوکے میرے لائے کوئی خدمت میرے لائے کوئی خدمت آج میں نے تو اڈی خدمت دی ضرورت پہ گئی ہے جی حکم سار جی ایک کے گلوکارے اکرم رائی انڈ دا گلوکار چھوٹا گلوکار نچلے درجے دے لوکان دا گلوکار اوہ دی کیٹا گری میں تا نکاسنا کہ اوہ دی کیٹا گری کیسی اور جو گل میں کریں گا وہ اپنے رابنوں حاضر ناظر جان کے کریں گا چھوٹ نہیں بولا گا میرا نام ہی صادقے میری ماں نے میں نے ایک کوئی تربیہ دیتی سی کہ بیٹا سچ بولنا ہے پا ہمیں گردن لے جائے ٹھیک ہے میں اتا اللہ ہاں جی میں اتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب دے دفتر تے محمود صاحب ہوتے ان دے سنے اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اے آیا میرے کو ایک دو بری تے میں نے کہا جا یار دوں کی گانا ہے ٹوٹی جتی ایک جتی جو پیر ہور سی دوسری چور سی خیر ایک دو بری آیا میرے نہ لے رہا اپنی پہلی ریکارڈنگیں نے آپ کی تھی ایا میرے ریکارڈنگ کمپنی چھو جا نہیں تو خوشیاں مانے ٹھیک ہے اور ریکارڈنگ چلی چھوٹ دی میں بول دا اے دی ریکارڈنگ چلی کیسٹا ہر کھوٹی ریڈی تے ہر ٹانگیں تے یہ کیسٹا لگی اندی سی ہر نشائی ہر پنگی اوستو بات میرا اے دنال ہویا میں ایک ریکارڈنگ کرنے لگایا دی دس زار پی آیا دا میرا معافضہ تے ہویا جلے میں دوسرا گانا کیتا تے ناس گیا میں گڑی پھڑی تے اے دے پینڈ چلا گیا اے دے پینڈ ڈالے نے میری بڑی عزت کی تھی اوہ صاحب دا منہو نا نہیں پتا میں ضرور نا لیں دا انہو نے منجیو چھا کے بٹھایا بڑا عزت و عطران کی میرے نڑے دا وقت گزریا اچھا گزریا لیکن وچے اے ہر واری کوئی نہ کوئی پنگے بازی کردہ سی پنگے بازی تو مراد کہ چوٹ بولنا غلط بیانی کرنی اے میں لڑ پینا گل گل تے مکر جانا اے اے دا اے دا شروع تو پیش آ رہا ہے اور میں انہو سمجھان دا رہا کئی مسئلے میں دے سلجائے نے ہونسی آج یہ مدد تے کہ انہیں ایک فیس بک تے ویڈیو پائیے میں کہے چلو بچارے نہ لہے نہیں ہوئی یہ تھوڑا جائے بھی اپنا روح راضی کر لے میں نوں سارے میرے کارالیاں نے میرے بیٹے نے ایک قسم دک کمرج بند کرتا تاکہ تسی بار نہیں نکلنا تے نہ تسی ویڈیو بنانے ٹھیک ہے تے میری لیگل ٹیم ہے جڑی تو آڈیول ہوں تسامی میں انہو اجازت دیتی کہ صادق صاحب ذرا صبر کر لاؤ اے ڈی کی ضرورت ہے اگر انہو تکلیف ہے بیکھو ایک بندے انہو تکلیف ہوئے گی تے وہ تڑپے گا تے صحیح نا تے جے بندہ کبھی ایک بندے انہو تکلیف ہے تے وہ تڑپے بھی نا ڈاکٹر رو بندہ جاندہا ہائے میں مار گیا تے ڈاکٹر کبھی ہے نا گال کار تے اے بہت بوری گال رائی صاحب اے بہت بوری گال تسی تڑپو جنہ تڑپنا ہے جنہ روڑا پانا ہے پاؤ سچ سچند ہے کہ سچے کدن آ جانا ہے اور میں انشاءاللہ تنہو وہاں وانگا کہ اے سچے انہو پتے ہیں ذرا میں جذبات میرے میں نوں بلڑ پریشر دا مریضہ میں شوگر دا مریضہ پیرانچ بھی تکلیف ہے آج جائے آکھتوں ہی نہیں نظر آ رہے ہیں تے نا اے بھی میرا چار چہر تسی اصل چار چہرے میں نظر آ رہے ہیں برہر سی مدے تے آنے ہا جی انہیں فیس بک تے جو بھی کہا پہلا تے رائی صاحب میرا توانو چیلنج ہے تسی کہن دے نا جی اے شہری انہی کیمیں کر لئی پجا ہزار گانہ کیمیں کر لیا اگلی پریس کانفرنس ہوئے گی اوپن ائر تھیٹر دے وچ بندے تسی بنا لینا ہزار دو ہزار پانچ ہزار ایک بندہ چکے گا تے میں نو ایک لفظ کوئے گا کہ اے دے تشیر بنا کے دھاؤ تے اگلے دی باہر تھلے ہون تو پہلے ٹیم لما گا ایک منٹ دا جنہا بنا سکے دے جو تسی میں نو دیو گے میں قبول کران گا ٹھیک ہے اے ذرا ویڈیو بھی دیکھ لو نال تین چار لوگوں کے لی لو سب کے تین یا چار چار کے لی لو پانچ کے لی لو دس کے لی لو جتنے کے لینے سب کے لی لو ساڑھے پانچ کر لیتے ہیں چلو ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ہیں جی یہاں سے شروع کریں گے مائیک جلدی جلدی جی پہلے نام بتائیں ساملے کن مستوار ہو گے ایک منٹ لگے بل پچاس سیکنڈ لگے زور پاہیں تقدیر وی لال ہے زور پاہیں تقدیر وی لال ہے خون نہیں وکھریاں رہنا مست وارنو مست چاکیتا ہے تیریاں سونیاں نینا اچھو جی دوسرا تھا ہم سفر ہم سفر جی پہلے ایک سیکنڈ کس نے کہا تھا ہم سفر کیا نام ہے آپ کا دوبارہ بتائی گا آسف علی جی آسف صاحب جی سنیے گا ہم سفر جو تیرے ہم سفر ہیں ان سے صادق پوچھ لے اتنا محبت کے سمندر کا کنارہ کون دیکھے گا یہ اندوں کا شہر ہے دیدہ وار کوئی نہیں دیکھتا میری تقدیر کا ڈوبا ستارہ کون دیکھے گا اچھو جی تیسرا تھا کاشف بیٹی کا تھا بیٹی کا تھا تیسرا ہے نا بیٹی کا تھا کنوں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا گڑیاں پٹولے رونو لوکو گڑیاں پٹولے رونو لوکو بیٹیاں ماپیاندہ کار چھڑ کے جدوی وکھرییاں ہونو لوکو گڑیاں پٹولے رونو لوکو بہت بھی کہنے جی کیا کہنے بہت شکریہ مائک بے شک ڈے لی جے گا مجھے پتے بہت سارے لوگ اور اپنے بھی بتانا چاہ رہے ہیں چالنج تو نہیں ہے یہ تو سلاییت ہے سادک صاحب جیسے بہت کم انمول سے بھی ایسے کوئی نہیں کرے گا بیٹی جو میں آپ نے بات کیتی سی اور بمبی شہر میری بات کا کچھ شانکتہ نہیں دے گی ایک تین منٹ آئے آیا تو آو گیا اور یہ یہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا تو آنو تے ویسے دس سندی لوڑی نہیں تو آٹے تھے میں وی وی تی تھی گانے لکھیں نے اور یہاں دے نا جدو میرے سٹوڈیو دے تھے لیکن دے سو مٹی دیاں ٹیریاں لے گانے لکھ دے تو اتھے فوٹوپاہ کھڑے کھڑے کنے گا لکھ کے دیتے سند جی مٹی دیاں ٹیریاں دا گانا بڑا اچھا لکھیں ایسی تسی تے ہون کوئی اور لی ہو تو پھر میں کی لکھیں ایسی کہ پیار دا دا جہرگے آڑیے تیرا رائی مرگے آڑیے تیرا رائی مرگے آڑیے تیرا رائی مرگے آڑیے جدو آوے چنگے ویڑے آن دی یاد تے اتھروپ رولیا کریں نہیں تو مٹی دی بنا کے ایک ٹیری تے اتھروپ رولیا کریں تو یاد ہے آپ نے دس زار نکال کے مجھے نظر بھی دی تھی ذرا پیچھ لی پھر ککم آؤ اپنی اس کے بعد آپ نے کہا جی ایک مٹی دیاں ٹیریاں اور بنانا ہے تو پھر میں کی لکھیں کہ مٹی دیاں ٹیریاں نو روز گڑا تک دا مویاں نالیڈی لمحی سانج کوئی نہیں رکھ دا تو تسی رون لگ پیس ہو درد دا رائی اکرم رائی یعنی کہ درد تکلیف تکلیفان دا رائی اکرم رائی ٹھیک ہے تو ایک پھر تسی کہنی ہو اور پھر میں پتہ کی لکھیں اسی سناوا میں تے ٹور چلے آما ایک ہو تے نو کہنا نہیں اتھے کسے شہریں میں صدا نہیں اور رہنا نہیں تے لب دا نشان کوئی نہیں سوچاں پھر پیندیاں نو مٹی دیاں ٹیریاں میں صدا نہیں اور رہن دیاں ٹھیک ہے اگے چلنے آیا جدو منو اپنے کاربلا آیا اسی تے لکھ لکھ رپے شہری دا دندے سو نا کہ تو اڈے گانے ہونتے ہیں میں نو صادق صاحب دس لکھ دی میری کیسڑ وکھ دیئے وکھ دی سی تاڈے کیسڑ دس لکھ میں چوڑنی بولوانگا نو دی بھی وکھ دی سی دس لکھ دی بھی وکھ دی سی او دے باب جود اللہ نے تو اڈے پوری نہیں پائی کیوں نہیں پائی کہ لکھ مان پاک چیز ہوئے نا تے لکھ دے چکے کترہ گندگی دا پائی جائے رائی صاحب تے لکھ ساری پلی تو ہو جان دیئے ہری جس کے حلال تے نو کمانا ہی نہیں آیا ٹھیک ہے نا تے تو کہنے ہی دی میرے کو سٹھ لکھ نہیں سی ہون میں پروفہ نہ لاماں گا اے چھوٹا جا سیمپل ہے ٹیلر جنو انگلیچ چکے ہیں دنے پرو مو پوری فلم تے نو چلا کے دھاں آنگا میں تھوڑا صبر کر دے انی سو پچانمے چورانمے دے ویچے جدو میں جدو تسی بننوں پھڑے گئے سو منشیات تاڑے کلو ہیرون پکڑی گئی سی میری ریکارڈنگ سی ای ای ایم سٹوڈیو دے ویچ تے تسی نہیں آئے جدو میں دفتر آیا چٹا گورا بڑا خوبصورت انسان بیٹھا سی تو میں کہہ جی وہ رائی صاحب نہیں آئے وہ پہلے دے بیٹھا رہا دس پندرہ منٹہ بعد انہیں بیکھیا کہ بندہ ٹھیک ہے میں ادنا گل کرنا کہندرہ جی رائی صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں میں نے کہا جی میرے کچھ نہیں لگ دے وہ سنگر نے بائینے میرے بائینے میرے میرا مادہ بڑا قریبی رشتہ ہے تو اسی دس ہو کہندرہ جی آپ کا رائی گرفتار ہو چکا ہے میں نے کہا جی کس کیس میں ہیرون کیس میں اس وقت آپ کو میں نے موبیل لے کے دیا تھا بدر میاں داد کو بھی لے کے دیا تھا انور رفی کو بھی لے کے دیا تھا انور رفی صاحب بھی ابھی زندہ ہیں ٹھیک ہے بارہ تو انہوں کڑا کو گالی آ دے اوسویلے میرے کول ہنڈا سیوک نویں گڑی سی زیرو میٹر جدہ میں تیرے پیچھے بننوں گیا جدہ میں اتھے گیا سنہ تو جناب رائی صاحب نو انہوں نے لوے دی چار پائی نال منجی نال پنجابی چمنجی کے اندنے ویسے چار پائی ذرا آسان لفظے منجی نال جناب نو بنے آسی انہوں نے ٹھیک ہے کہندہ ہیں صادق کسے طریقے نال میری یہ تو جان چھوٹ گیا تیر واحد ایسے ہم صادق تیرے پیچھے گیا سی جنہوں تو کہنے ہیں جی میں آتے تو اٹھا گانا ہی کوئی نہیں گایا کیڑی گڑی کیڑی گڑی سناوا تے نو کیڑی گڑی سناوا تے رہی آواز تے نو تو تے میرا ایک کلپ لات ہے نا یہ لے رائی صاحب یہ لے جی سلام علیکم روح اسلام جی ساتھ صاحب کیا اللہ علیکم ٹھیک تھا تو دیر ٹھیک ہے صاحب اللہ علیکم اچھا صاحب میں کوئی کلنشی کرنی تو کوئی تو سامنو کہتے جیسی ماں میرا حق بڑھتا ہے ہاں پرچے دیکھے کل پیشو حسن پر سو ہی رہا لے صحیح ہے سانہا جنہیں ٹھول ہاں اے من کو کہنے صاحب جی اس کے اندر کام پیپر کے اندر کوئی صاحب کا نام لکھا ہے تو صاحب چاہتا ہے میں صاحب دینے کے لیے کیار ہوں یہ دکمنٹس میرے سامنے کیار ہوا تھا ہاں میں کہہ جی صاحب دار نام ہے نام ہے نام ہے میں کہہ جی انہیں میرے جنترمین وعدہ کیتا ہے کہ میں تیری کسی کار چنی آوہ نہیں نہیں میری گان پہلے سن لو میرے قول توسی میں تو انہوں ایک وری کال کیتی تھی کہ توسی سنے میرے گانے دو چار گانے میرے توسی رجیسٹر کرایا ہوں گے تو آڈی پوری میں تو ایدا کوئی گانا رجیسٹر نہیں کرایا جنے کرایا نے اپنے کرایا نے دوسری گان کرے میرے کو لگوک ہے آڈی آؤ پپو گجر سے تیری تھی آجو میں لے کے آجانا سارا گانا مینہ میری زندگی میری کو ساڈی بھوک کے پائی جن میرے کو ساڈی بھوک کے سادسار بھوک کے مینے کے آئی پو کارا جاؤ جاؤ اس کو ساڈی بھوک کے پای جلی بنایا ہے پھر فائجم ساڈی بھوک کے ہم جلی بنایا ہے میں نے لہا ہوں نومید کر میں نے لہا ہوں چھو جو ہم کارے لائے ہاکتا ساتھ دیگوائی جنی میں اپنی کبرے پہنے میں تیری کبرے نہیں پہنے دوسری پیدر جو آپ پیدر پیدر میری تیرے خلاف تم میں نے مشابوری جزی اسے ہیں آپ کو چکے ہیوں ڈیوٹ ہوں تم کہاں گا کہ تم کہاں گے تو چکے پرکے کرائیے ہیں وہ نہ کی کوئی پتا کی پرکا شنوم کے لئے ہیں وہ تاں نہیں پتا سینا کہ پرکا ہاں جزاہاں پرکا یکوب پیدای کے کرایا تیرے دردہ ہوں امیدہ مکلان دا پاہنڈی لفتا ہے ٹرے پانڈی لفتا ہے ٹرے پانڈی لفتا ہے میں تنوں سارا کچھ رہا ہوں گا تم بلکل بے سکر ہے میں غلط بیانی نہیں کرنی جو میں کیتے ہیں وہ میرا ہاتھ پاگ دے ٹھیک ہے نا آپ نے کہا جی صادق صاحب ساٹھ ہزار گانہ اور گاڑی انہوں نے مجھے کیسے لے کے دی کیسے لے کے دی یہ تو کہتے ہیں سو روپیہ گانے کا بھائی سو روپیہ بھی نہیں دیتے تھے آج تک ایسے ہزاراں سنگر ہیں آپ مانیں گے اطام اللہ عیسیٰ خیلوی سے کہ نصر فتح علی خان صاحب سے آج تک میں نے ایک روپیہ نہیں لیا شیری کرنے کا ان کی میرے دل میں اتنی عزت تھی کہ میری جان بھی مانگتے تھے میں دے دیتا چھوٹے چھوٹے سنگر آتے تھے میں ان سے بھی پیار کرتا تھا بغیر پیسوں کے لکھ دیتا تھا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے سارا لیکن آپ تو مانتے ہی نہیں بھائی آپ تو مانتے ہی نہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے انڈیا سے اوارڈ بھی بڑے ملے ہیں انڈیا سے مجھے بڑا نوازہ جاتا ہے مجھے پتہ ہے جب باب گئے تھے کوئی بندہ لے کے گیا تھا تو وہاں پہ آپ نے سالن کی پلیٹیں ماری تھی ایک دوسرے کو اس بندے کے گھر میں پاکستان کا بڑا اچھا نام آپ نے روشن کیا تھا آج بھی لوگ ادھر کہتے ہیں تو ذرا بتائیں نا آپ کہتے ہیں کہ میری کروڑوں اور عربوں کے فالور ہیں کون سے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکھاؤ مجھے کسی انڈیا کے چینل کی تصویریں ایک دو کے علاوہ دکھاؤ کوئی آپ کی راج ببر کے ساتھ ہو آپ کی سنو نگم کے ساتھ ہو آپ کی دلیر مہدی کے ساتھ ہو دلیر مہدی کے ایک گھنٹے میں میں نے پتہ کتنے گانے لکھے تھے فون کر کے پوچھ لے نا پندرہ پندرہ گانے وہ کہتے ہیں میں نے ایسا شہر ہی نہیں دیکھا ٹھیک ہے ہنسراج کے پتہ ہے وہ سیڑھیاں چل رہے تھے یہاں پہ پروگرم تھا بارڈر پہ تو ان کے لئے وہ کہتے ہیں سادق صاحب کچھ لکھو تو میں نے ون منٹ میں ون منٹ بھی نہیں لگاؤ گا کہ نفرت جو گا بیڑا کتھوں لب جاندہ ہے لوکانو حالانکہ دن زندگی دے تے پیار کرن لی تھوڑے نے تے او بھی ساڑھی تر تی ماں ہے تے او بھی ساڑھی تر تی ماں اور میں تے اے ہوئی سوچی جانا پہ پھر کنجو چھوڑے نے تے ایک گلت آنو شہر چسم جاں ہمارا عائی صاحب شکوا نہ کر میریاں بے پروانیاں تے بے رخیاں دا میں تے تیرے ہی دیتے ہو اے تحفے تینوں موڑے نے جو تو میرے نڑ کر رہے ہیں نا وہ ہی تیرے نڑ ہو رہے ہیں وہ دہی میں جواب تینوں دے رہے ہیں ورنہ تم ہی یہ تھے سا ہے میں ہی یہ تھے سا میں کدھی تیرے حال تکیا بھی نہیں سی ہم اگے آ جا میں سٹھ ہزار گانے نہیں لکھے بھئی کیسڈ کا دور تھا ہر چھوٹے چھوٹے سنگروں کے لیے میں نے لکھا اب میں بوریاں تو نہیں نا بارکے رکھ سکتا گھر میں میری ادھرہ حساب لگائیں جی اپنا شفکات صاحب بینسل ہے آپ کے پاس حساب لگائیں باٹھ سال عمر میری اس میں سے چودہ سال کا تھا جب میں نصر فتلی خان صاحب کے پاس گیا ٹھیک ہے اس وقت میرے ایک سو کتنے گانے ارکار دے ڈیڑھ سو کے قریب زورہ خانم نے گئے پیگیاں ساڈیاں جدائیاں ویہانیاں راسنا آئیاں اکھا لائیاں ویہانیاں وہاں پہ ایک جیکسن گیل تھے انہوں نے گئے ایک ہمارے فوک سنگر تھے اقبال صادق ان کا ایک بیٹا تھا بھوٹا اس نے میرا آلبم کیا وہاں پہ اور بھی لوگ تھے انہوں نے بھی میری ریکارٹنگ کی بے شمار سونی تے کڑیدہ سوال جواب اس میں زہیر صاحب کے والد تھے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ٹھیک ہے ہماری ذاتی تو کوئی رنجش نہیں نا ٹھیک ہے تو ان کا بھی کلام تھا ان کی اگلی کیسٹ میں کہ کرمج کردے فرید الدین بابا ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ چودہ سال کی عمر میں میرا ڈیڑھ سو گانا تھا تو تین ایٹم میں نے خان صاحب کے پاس بیٹھ کے لکھے ہمیں بولنا بنے رہے تھے کہاں گا نیٹ پہ مجود ہے میں کلپ لگاؤں گا بیچ میں میں اپنے کیمرویرمین کو کہاں گا جی کلپ چلاو وہاں پہ راحت چھوٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں کی تے لکھ میں چارے دلی یاد پلائیاں بھی نہ کی تے لکھ میں چارے مطپر تاکے گرگیاں باہی کر کے چھوٹے کارے مطپر تاکے گرگیاں باہی کر کے چھوٹے کارے دوسرا میرا ایٹم سا اتھے عملان تے ہونگے نبیڑے اور اس کے بعد ایک اور تھا ایٹم جدندہ تو رس گیاں ساڈنہر ٹولنا اس کے بعد پھر خان صاحب نے میرا بہت کلام گایا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ میں لاہورہ آ گیا جب میں لاہورہ آیا انیس سو ایٹی نائن میں جب وہ تیارہ گرہ ہے جب تیارہ کب گرہ تھا ایٹی سیون میں ایٹی سیون میں جی میں لاہورہ آ گیا وہاں پہ پھر میں لکھتا جاتاو اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے لئے میں نے اتنے گانے لکھے اتنے گانے لکھے کہ انہوں نے مجھے کمپیوٹر شہر کا خطاب دیا کسی دنے کوئی ہے تھے یار سارے چھوٹے نے کالو کون سی تیرے نال محبت کی قیمت ادا کیا کریں گے ان کا بھی ایک مٹی والا گانا لکھا تھا میں نے لب دا رئی فرا کے ٹیریاں جے تو ساڑا پیار پلایا جے تو خیر دا خط نہ پایا سانو لے جانائے تانگاں چٹھی دیا لب دا رئی فرا کے ٹیریاں مٹی دیا ساڑی زندگی نو روگ لانوالیا میرے سامنے تو ایمیں نیمی پا کے نہ بھو میری گلدہ جواب تینو دینا پوے گا تیرے ہجر چجڑیاں گزاریاں نے میں انہ راتان دا حساب تینو دینا پوے گا شفقا صاحب شہری چل گئی تے پھر کامل لما ہو جائے گا تسی دس سو درہ صاحب تے کرو دینا دا یہ صاحب دینال جو ہے نا بن جن دن پنجا سٹھ ہزار دے رام نلے کننے گانے روز دے بن دے دن کننے بنے اٹھتاری سال دے تین گانے روز دے اگر میں لکھا نا رائی صاحب چلو چار لالو چار دکھا تے سٹھ پینٹ ہزار گانا بن جانا ہے تے تسی اپنے رب نو حاضر نا جان کے کہو کہ توا دیکھ کے دن چمک کینے لیے نہیں ٹھیک ہے سو گانا شام دی فلیڈ تے گیا سا تے صبح دی فلیڈ تے آگیا سا تے جڑا سو دا سو ہی ہٹو ہے اچھا صلاح دیا تُنہیں میرے پیار کا کرنا سکے ہم پر پیار کا سو دا اور انہ نے میرے ہی گانے ہیں جو تے رل ملک کے خوب گاڑی یہ دیا ترزان دیتی ہیں ائرپورٹ جان دیا تا کہ میں پچھی گانے لکھ رہا تھا میں دنیا تیری چھوڑ چلا میں دنیا تیری چھوڑ چلا ذرا صورت تو دکھلا جانا دو آنسو لے کے آنکھوں میں لاش پہ میری آجنا میرا گلہ ذرا خراب ہے میں وہ اوارد نہیں لے سکتا جناب جی میں تو اٹھا گلہ کام کر دا ہے میرا تھوڑا کر دا ہے ایک تسی میں نے کنا پینڈا کر رہا ہے ایک مراسیاں دا رتیفہ سی نا کہ پائی جانا ہے تسی جوہاں جو چڑھ دیا رہے تھے بڑین پوٹھی کیوں کر لیں دے سو کہنے نہیں جی میں نے جوہاں نو پینڈا کر رہا کے مارنا ہے تسی میں نو پینڈا کر رہا ہوں نا دالتاں دا چہریاں دا کوئی گل نہیں تو تے سمجھے ہی سی کہ یہ دا لکویٹ اٹھ رہا ہے یہ دی ویٹ اٹھٹی ہے یہ شوگر دا مریض ہے بلاڈ پریشر بھی ہے نو یہ تے چپ کر کے بہر جائے گا جی تے رائی صاحب عزتان دے غیرتان دے مسئلے آ جاننا تو میری غیرت نو لڑکا رہا ہے کہ توں میں نو کہہ کہ اہمیں رول جائیں گا بڑے وارے تو پتر توں میرے نو کہہ رہا ہے بے کوئی وی سال چھوٹ ہیں تیرہ میرا پانچ سال دا ہی فرق ہے کس نے کہا اسے نا بابا جی پٹھے ہوگے ٹور رہا ہے اگر گلیل کنے دی لئی سی انہوں نے کہا پتر اگے چال لے تینوں ہی مل جائے گی میرے پیارے بھائی محمد اکرم رائی انشاءاللہ چار طریقے عدالت دی تے تسا آنے ہیں تے میں اتھے شہری سننے ہی جتو اڈے کنوں آپ کہتے ہیں نا کہ اکرم رائی دے لکھی ہوئے گانے ہیں تے بنائے ہوئے گانے ہیں تے میاں محمد صاحب دا کلام تے چھلا تے مندری تے سارے میں ہی لکھ دا سا تے میں ہی بناندہ سا تے میں ہی گاندہ سا تے میں ہی کبوزر سا تے تو اڈی رو تے نہیں سارے کام کر دی رہی پہلے تے جامدے ہیں ساری تے انہوں گانے لکھنے میں آگئے تے سارا کچھ کرنا آگیا تے تُسا کلمہ میں ریجیسٹر کرا رہا لا پڑو لا الاخہ اللہ محمد پاک رسول اللہ اور میں ایک بندے انہوں گال کیتی ہے انہوں نے کہا پتا کرو تے تیا سپارا بھی تے نہیں انہیں لیا نعوذ باللہ تے میں تو انہوں بلانا جے تے بندہ کٹھا کرنا میں پریس کانفرنس اگلی جڑی ہوگی او انڈیا آلے یا آن لین ہونگے کیونکہ انہوں نے میرا کمال دیکھے او تے دوسرا ملک ہے انہوں نے دیکھے ہیں کہ پاکستان دا بندہ آوے تے اسی انہوں درہ کوئی تھوڑا جا کریے تے میں نو ایک بندہ جاندے ہیں جاندے ہیں کہندا ہے میں سویر دا ٹائم سی تے میں لیٹ ہو گیا تی وی آلا میرے کری جائے جدو میں کرنا کام فرم سادق صاحب جناب چار پانچ اور انٹرویو کر دوں تے جو تم آیا نا دمن کالج ہے کوئی اس طرح دانا آؤ نابے دے بچ جتے میرا ویر اکرم رائی گیا سی نا تے او تھے میری یہاں بدخوئیاں کرنیاں شروع کرتی ہیں تے جدے کل کر رہا سی وہ میرا ہی بیٹا بنیا ہے انہیں کہا ہے وہ میرے باپ سلمان نے تے ایتھے کوئی ایسی گل نہ کرتے جناب بغیر ویزے تے پھر رہ سنو تھے تے کافی سر میرے بڑے چاند علا سی انہیں کہا ہے سادق صاحب جو کب ہوتے کم دخوا دیئے میں کہا نا میرے ملک دا فنکار ہے میرا پائی ہے سادھی نرازگی ہے تے اپنی جگہ تھے ٹھیک ہے نا رحی صاحب جڑے کسی دا احسان پر جان دے نا مولا علی دا کاؤل ہے پہلے بھی میں کہا چکے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو یاد ہے نا جدہ میری ڈکیٹی ہوگی سی یکم نومبر انیس سو ستانو میں میری گھڑی بھی چلے گئی سی تے میرے کلو پیسے بھی لے گا سانتے میں تے نمی جا کے گیا کہ رہی صاحب میں نو ایلبم کر دیو حجی میرے پیسے تا ڈیر رہن دے نے تے جناب نے میرے نرکی کیتا سی ٹھیک ہے تیری میں کیڑی کیڑی گھنی آد رکھا سادہ صاحب چھڑو جذباتی نا سچے بندے نے گھسا دے لگ دا ہے لیکن تسی جا ہے نا کوئی شیر سناؤتا تھا چلے اپنا کلام تازہ ہی سٹ دیں بنا دے واجب پتا لگے کہ واقعی تسی شیر بنا سکتے تو انہوں سندھائے نہیں کرتب ہوتے جن نے جو کیا اس سے بڑھ کیتا ہے تیری صاحب تو انہوں میرا چیلنگ یہ جدو مرضی میں نو سادلو یا میرا کارے تو اڈائی کارے آخر ہے تے تسی میرے پائیو کوئی گل نہیں ایسی آجو جدو دل کردہ آجو سوپ جا بندہ لے انہوں آل ماشاءاللہ بڑھا کار دیتا ہے اللہ نے میں نو اور اس کے حلال کمایا ہے مساری جنگ کی تے شیر تو آٹی نظر کر رہے ہیں کہ آخر کٹھے ہو جاندے آخر کٹھے ہو جاندے مکرو جنا دے تندے تے گندیاں دے نا لابے صادق مل جاندے نہیں گندے ماشاءاللہ تے رانگے تیرا آنڈے ورگا تے دل توے تو کالا رانگے تیرا آنڈے ورگا تے دل توے تو کالا اور گلان کی نیاں کردہ وے کھو رانی خاندہ سالا ہوئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے ایک کو اپنے چاند آنے آنے بھی لکار دے گی کہ رنگاں تے مہکاراں تو کھا دیتا ہے تیرے ورگے جاراں تو کھا دیتا ہے تے مٹھا مٹھا بول کے کھوٹے لوکانے خبرے کنی واراں تو کھا دیتا ہے اگھا میٹ کے پھولاں پی چھے ناس دینے تے پھر کہن دینے خاراں تو کھا دیتا ہے ماشاءاللہ ساڈے ورگے پولے ہاں پالے ہاں بندیاں نوں خسندیاں سرکاراں تو کھا دیتا ہے صادق مر گئے ایسی پرانیاں آسان تے اوئے منگے ہوئے تھے آران تو کھا دیتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جیب کیا بات ہے رائے صاحب دوسری گلے کہ اے ویڈیو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا رائے صاحب تسی کہنے دیتا ہے صادق صاحب نے میرے شیر چرائے نے تے جدے بچے رائی دا نہا آ جائے گا اوہ تُو کلہ توں ہی رائی ہے دنیا تے ہور کو ہی رائی نہیں ٹھیک ہے جدو کہنے دیتا ہے یاد کرو ہے کہ شہر آیا یاسین موجی تو آڈیل ایک ویس کوٹ لے کے آیا ہونی اٹھا ایک سور پہلی تے میں گانے لکھ رہے ہی ایسا تسی کہہ دیا دے جی یاسین موجی پا دیو میں کہا پا لو تیرے کنے گانے آج میں تیرا نہ پایا ہے جنہ دا تو آج مالک بنے آئے کہ جی اور تینو چنگی طرح پتہ ہے تینو میں تیرے مندے کردار دی وجہ تو تیرے تو پچھے ہویا ٹھیک ہے نا تیرے کنے گانے نے جڑے میں لکھنے دے بیچہ تو اپنا ناجڑا کہنا ہے جو ہزار پرکھو ہزار بکھو کمینے آخر کمینے ہندے تے صادق عادت کا دے نہیں جان دی کمینے آخر کمینے ہندے تے تسی کہہ جی یہ چی رائی پا دیو میں کہا رائی پا ہلا ہے اگنی تو پوری کتاب دے بیچہ کنے گانے میرے صادق کٹ کے تے تھلے رائی پایا ہے اور جیدہ وقت حساب آخر ہے نزدیک ہے آخر حساب کا دن آئے گا قرآن پاکی یہ کہتا ہے یوم دین جب آپ نہیں بولیں گے آپ کے عذاب بولیں گے پیر بولیں گے ہاتھ بولیں گے جو تو کرتا رہا ہے ابھی میں تیرے پروف جڑے نا پوری فیل میرے کل پری پی یہ اہوے اے تینمہ ٹیلر بخا رہے ہیں اصل فلم تینمہ ایک وری فیر بخا مانگا جدہ کوئی سوہ کیمرے آرے سامنے ہونگے تو کوئی گل کرنے تو پہلے یہ سوچ لیں کہ کہندے نے یار یاران دے پیٹ جان دے دائیاں کلو پیٹ نہیں لکویا جاندہ میں تیری ایک ایک رنگ تو واقف آنکے تو کی کر سکنا ہے کی نہیں کر سکنا میں تیرا بڑا لحاظ کی تیہا تو کنی دیر میں نو روکی رکھی ہے کہ صادق صاحب اس کامیچنا آنا صادق صاحب بینجنا جدہ تو اکھاں بدلنا ہے میں نو پتا سی اس لیے میں تیریوں سارے پروف کٹھے کر کے رکھے تیہاں سالان دا رائی صاحب رکارڈ نہیں ملدا اگر میں تیس سال بعد کمانگا نا پتہ نہیں تیس سال جینے گے تو ہی ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں ہی ہونا ہے کہ نہیں ہونا اگر میری اولاد نو کہا گا اپنے باپ دا تیس سال دا رکارڈ رکھا تو میرے کوئی تے کل دا نہیں ہوں گا لیکن اللہ نے میری جو مدد کیتی ہے جو میں فرشتے آکے میری مدد کر رہے ہیں کہ ہر چیز دا پروف میرے سامنے آگئے سیرائی صاحب میرا خالے آج لئے انہیں کافی ہے تو فیس بک تے کہہ رہے ہیں کہ میں جی انہیں کروڑ دا حرجانہ کر دیتا ہے میں انہیں بیٹے دے کرتا ہے میرے بیٹے نے تے انہوں ہمیشہ انکل کر کے بلائے ہیں میرے بیٹے دے دنیا تریف کر دیئے چلو میں نے کوئی کہندہ ہے جا جو بھی کہندہ ہے میرے بیٹے دیتے دنیا تریف کر دیئے چیتے انہیں شرم نہیں آئیے گل کر لگئے ہیں اموشنل نہ ہو اپنا ایک نون دے ویچ ایک شیر میں نون ذرا کہلن دے کہ نیچے ہندھی تو گل کی کرنا ہے آ میں نیچ بخاما غیران دے کا رگان لاؤ کے تے رون دے چک چک بھاما اجناہ صاحب تو ہی تنچنل نہ ہو تو ہی اموشنل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لاؤ جناہوں میں نا ہندھرا انہیں پیسے لائے گئنے تو میں ذرا ہی 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 ازی ہو جانا ہوں ہا 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 ہی 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 ہو جانا ہا ہا ہی رائیہ وے تیریاں یاداہ کی میں میں پلاؤں گا انشاءاللہ توڑتے نوں اختھے لے کے جاونگا رائیہ وے تیریاں یاداہ لاؤ جی happy ہو گیا مجھے خوش رہو کوئی مسئلہ نہیں ہےگا مجھے میرے ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ نے صادق صاحب خوش رہنا ہے آپ پیشنٹ ہیں آپ رائی صاحب کی ٹینشن نہ لیں تو صادق میں رائی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جب بھی رکھیں نا اچھا رکھیں آپ بیس روپے والے ڈاکٹر سے پرچی لیتے ہو تو اس سے آپ کی طبیعت تو خراب ہوگی میں پانچ زار والے ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہوں تو میں دوائی لیتا ہوں تو مجھے فورا نرام آجاتا ہے آپ نا ریلیکس رہیں ٹھیک ہے قانون جڑا ہے نا قانون او دے ویچ جدوں عدالت جڑی اتھے آ لئی ہے نا اون نے وی سچے دائی ساتھ دینا ہے بلکل سچے نہیں ہوتے جتنا ہے اور اوتھے اتھے لیے عدالت چیز سچے جتے نہیں کیسے نکلے پروف اسی طرح ہی نا سچے تسیو تنشن نہیں اگر انہیں تو اڈے فیملی دے اتھے آیا ہے فیملی دے اتھے انہیں کوئی تا نکاروئی کرنے کوشش کیتی ہے نا تے او دا تو اڈے کولو بھی عدالتان رجوع کرن دا حق کا سلے بلکل جی آسا ہوں ساری زندگی کامی ہے ہون کیوں کہ وہ عدالت میں چلا گیا ہے انہیں عدالت میں جا کے جواب دینا پڑھنا جی میں قانون دے مطابق بلکل صحیح بے شک جنہ مرضی کوئی بندہ ہوئی کوئی بندہ ہوئی ہے جنہ مرضی ہو چوٹ بول کے عدالت نو ایک دفعہ کر لے گا جدو تسی انہوں جواب دے ہوگے نا ہم وہ جواب جدو دے ہوگے سچا جڑے نا وچو صاف نظر آمدہ رہے قانون جڑے نا سچ زمین دی ستویں تیچو نکل آمدہ نکل آمدہ ہے اے جنیاں چلاکیاں کردہ رہے نا او دے وچو ہی میں نو پروہ مل گئے سا یہ تو ہی جڑے نا تسی بھی قانون اس گلدی بھی اجازت دیندہ ہے کہ تسی بھی جاؤ عدالت دے ہوئی تو انہوں ضروری نہیں اگر کل آئی جائے میں کالا سوٹ پایا نہیں اے عدالت جانواستی پایا ہے تے عدالت دے ہوئی تو انہوں ہی قانون اجازت دیندہ ہے کہ تسی بھی عدالت جا کے جو مرضی کرو اچھا اچھا تسی بھی اپنے کیس کرو جڑا تڑا حق کے اگر تا انہوں کسے جگہ دے ہوتے وہ وائلیشن کردہ ہے کسے بھی جگہ دے قانون دی وہ وائلیشن کردہ ہے کنونی طور دے ہوتے تسی عدالت تو جا کے وہ حق لائے سک دے بلکل صحیح ایسے والے تو انہوں ہی اجازت دے ٹھیک ہے ٹھوکو جی پھر ٹھوکو کنے دا ٹھوک دے جیسرا انہوں نے کیس اگر کوئی بھی کیس تاڑے تے کری جان دے چھوٹے کری جان دے تسی سچے نہیں کر دے تسی سچے کریں گے کیوں نہیں کریں گے تو آڈے ایسے کیس نے تو آڈے بڑے ایسے کیس نے جیڑے تو آڈے سچے نے کیس باندے نہیں ہو دے اور تسی نہیں کر دے تو آڈے دھارگودر کرنا تو آڈے اللہ تعالیٰ تنویدہ عجر دے گا لیکن تسی تو ہے حق کا اپنا مفوض ہے فاکر صاحب ایک منڈا دل دا دکھ لکو لینہ ہی چنگا ہے حق تو یاد آیا دل دا دکھ لکو لینہ ہی چنگا ہے او لے بے کے رو لینہ ہی چنگا ہے تے پیار دے نار جے منگیا میں کوئی دے سلامت روو تسی اصل دے بچنیڑی گال لے توسییی رائی دے حاتھ راک دےو پھر حولا حولا تھے سیڈیوں پھر گَّر پواڑ گی میں نے یاد آیا مجھ ایک بندے پیجے میرے تے میں نے مارنواست دے اوہو ایدر دے سنٹ، کوئی کودا سکین دے اوہ آ کے اینا certainly میں نے کنیرے دفتر میں نے ایک میرے دفتر میں ہوتے بیٹھا ساں بڑا خوبصورت کمرہ بنایا سی میں تھے ہنجو بیکی جن میں کہا کی بیٹھ دیا انہوں کہنے سادھا ادھا سونا پلاہ سا دیکھولو مروان لگ گیا سادھا ادھا سونا پلاہ سا دیکھولو مروان لگ گیا تیرا ہی اپنا پلاہ ہے کوئی گل نہیں یہ کھو کارچک بچہ خراب بھی تے ہوں دے انشاءاللہ انہوں کی کر دیاں گا تسی اپنے ہاتھی لائے بھوٹا ہے ہاتھی پھٹاں گا تسی جنہوں پھٹنا نہیں چاہ رہے تسی ایس واسطے جنہا ہاتھ ہولا رہے ہو باقی قنون دے بیچنا بہت زیادہ گنجایش ہے کہ تسی اپنا ہاک لائلو اور تسی اگر کچاری چلے گئے تیجو سچا بندہ کچاری چلا جاندہ وہ سارے کیسو دے اللہ دے والوں ہاک چوندے کیوں گا سچا ہوندہ ہے شفاق صاحب میں میرا بیٹا کہندا ہے بجی سویرے اٹھ ورے اٹھ جانا میں ساڑھے تینوری اٹھ کے تیار کے بیٹھا کرنے ایس ورے کے دار جانا جی میں کہہ میرے اندر دا جڑا جنون ہے میں کہنا یہ دارت لگ جائے دارت جدوں میں لگنی ہے نا انہیں حاک سچ دی گال کرنی انہ نے ہون ایڈا کیس ہے تو اڈا جی دے ویچ ایف ای آر دی ہو ہوندے آئے اس کیس دے ویچے انہ نے تھانے دار نو ہی تانو نہیں گال کرن دی تھی اور تھانے دار تھے ایس پی ساتھ دے دفتر بھی انہیں تھانے دار بھی ماشاء اللہ ایڈا سونا ہے ایڈا سونا ہے کہ تاڑے نالوں میں ڈیڑھ سو فیصد رنگ ڈودہ کاڑا ہے تو ایک وری بندہ بیٹھ لائے نا سبحان اللہ تو میں انہیں ایسا کوئی جنتر منتر کیتا ہے ٹھیک ہے روٹیاں گئیاں نے تھانے پندرہ بھی ہزار دیا انہوں پتہ لگیا جی رائی دے پتہ لگے گا نا جو تمہا آئی جی کول جا کے کم آئے جناب تھانا سبزہ دار دی سی سی ٹی بکڑا ہو ایک کنی وری گیا تھے ٹھیک ہے پھر پتہ لگے گا میں پہلی رپورٹ بیکھی ہے میں بھی رپورٹ بیکھی ہو وہ رپورٹ پہلی ایسی رپورٹ ہے جدے ویچ ساریاں گلہ انہوں نے ایک پاسیوں کیتے ہیں جو دا جڑیاں گلہ گلہ کر رہے ہیں جواب تھے تو اڈے کو لینا سی جواب کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں لیا بلکہ صدی طرح لیا صدی طرح ایرائی والوں لے حدیتہ سامنے اس طرح یک طرف آئے قانون نا میں اگر کیا جڑے جنہیں میں نا جڑے دیکھو جی کٹیا کوئی بھی ہو سکتا ہے کی سمجھے جی میں نا کنجر ہو دی ذات صادق جس دی غیرت موئی تھی یہاں بیٹھ کے ایشاں کر دے کی انہوں نہیں ہوئی کنجر ہو دی ذات صادق جس دی غیرت موئی جی دی غیرت مرجن دی ہے او پا میں پٹی ہووے پا میں ٹومانا ہووے پا میں جاٹ ہووے پا میں کوئی بھی ہووے تے میں ایسے ایسے بندے بھی بیکھے نے کہ جڑے کمال دے اچھے ہوں دے نے جنہیں ہمیشہ اپنا ایمان نہیں بیچنا اس سے پلیس افیسر ساڑے ایسے ایسے اچھے بندے نے کہ میں داس نہیں ساکتا اچھا سارو پتے کیے اوڈے را تسی انہوں نے آئی جی صاحب نے اپلیکیشن دے ہو چلے گئی اپلیکیشن چلے گئی اپلیکیشن چلے گئی اپلیکیشن چلے گئی اپلیکیشن توہاں دیتی ہے نا ہوتے تیات سارا تو انہوں ہی سنن دے پباند نہیں ہے اگر اے ویسے تے قنون اجازت ہی نہیں دیندہ کہ پہلے ہی توہی انویسٹیگیشن شروع کر دیو جناب میں تے بوتل لیا کے اندر رکھی یہاں کنے لیٹر تے لیو دے چھے تسی انہیں ٹینشن نہیں لیا تسی جدو قنون تا نو جازت دینے ایتھ انساب نہ ملیا میں ملک کی چھڑ دینے آگ لیا کے یادہ رہ جانگی تسی کوئی کام نہیں کرنا تسی عدالتا نو رجوع کرو اللہ کرم کرے گا عدالتا نو خیص دینگی ہجے تے میں ہجے تے میں نا اپنے آپ نو زبد کیتا ہے ایک کتھوں تک جاندہ ہے ٹھیک ہے نا کوشن نہیں دون نظرور کرنے کیونکہ میری سید اجازت نہیں دین دی میں کہ میری آکھ چھے دسنا بند ہو گیا کل میں اکتے ڈگ پی آساں تے میں نے انہوں نے پھڑ کے نا تے ہن نا میں نے ایدھروں اے سو سے جڑینا جیتے دو پینے آٹھ نظر آ رہے ہیں ایک اکھ بند کر کے چلنا پہ تے انشاءاللہ کال پر سو میں اپریشن کر رہا کے تے عدالت تے وجہا لہو میری انہوں تا نو دعوت ہے میرے ویر رائی صاحب تسی آؤ ماشاءاللہ شہری ہوئے گی ہوتھے کوئی اور گال نہیں ہوئے گی یہاں مسادق لے ہونا جے تے اے دیڑا نا عدالت دے وے جڑا کیس چال رہا تاڑا جی جی اے عدالت دے وے جڑا کیس ہے نا اے دے وے چھاکتے ساچ دی گالی ہوئے گی صحیح قنون ڈیڑھے نا ایک سو چرنج آئے ایدی دفعہ او دے تے جو تو ہاں درخواست دیتی ہی نا کہ میرا انہیں جالی کاغذ بنایا ہے ہاں قنون ناں تے اسے دینی بغیر سیکنڈ ضائع کی تے ایسا چونوں پرچہ دینا چاہی دائیں ہاں لیکن کیونکہ جڑا ساڑا پرسیجر ہے انہوں مسیوز کیتا جانتا ہے اس واستے جڑا نا تو انہوں انہوں نے نہیں دیتا کیونکہ انہیں جڑا نا قنون ہی دوسرے لفظان دے ویچ مسیوز کیتا ہے انہیں رائی نے اس واستے سانوں ڈالت جسٹر صاحب پیس کو جانا پہا ہے اور رائی جان کا وہ انہوں تاڑے دے کیس کار دے جا آجے 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 محمد اکرم رائی صاحب کو مکرم تکلیف آندہ رائی محمد اکرم رائی جناب جڑی گال کر رہی ہے قنون دی کرنی اچھا ٹھیک ہے جڑے رائی صاحب نے نا انہوں نے ایک گل اس واستے اتھے جا کے اکروا کے تو اتھے جا کے جدو انہوں نے جا کے ڈیفینس کرتا ہے نا پہ اتھے انہوں نے ڈیفینس کر دے ہویا اے قدی نہیں چھڑنا کے ایک کی اپنا مدان چھے جدو مدان چھے لڑی ہے وہ دو دنہ پارٹی ہیں دا موقع سنن تو بعد ہوند ہے صحیح ہے کیوں یہ ایسی گل نہیں ہے کہ انہوں نے پولیس والے سارے اندھے کو انہوں کوئی تانو بیان نہیں دین دیتا تھی عدالت چلی دین دین گے عدالت دے ہوئی تو عدالت سن کے تو انہوں سن کے کیونکہ تردی درخواست تھے تو اسی اگر پولیس پہلا ہی تو قنون دے مطابق کام کر رہی ہوندی تو انہوں اس سے دین سیکنڈ زائے کرن تو بغیر انہوں ایف آئی آر دے دنی چاہیے دی ایک سو چنین جا دیتا ہے صحیح ہے لیکن کیوں کہ انہوں نے نہیں دیتی انہوں نے اس وقت سے انہوں تاڑے خلاف ہی لکھنا ہے انہوں نے اس وقت سے خلاف لیا ہے کہ وہ کنو پہلا ہی آرہی انہوں نے او دن آق دے ویچ گال کی تھی ملزم دا ساتھ دیتا ہے ہم ہم ہوتے کیوں کہ تاڑی آگے ہوتے جسٹس پیس کو چلے گئے گئے اس وقت سیشن جائج صاحب نے شباہ ادھر خرقہ صاحب ہم 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 وہ بہت اچھے جائجے نے اور جائج صاحب جڑے رہے نا وہ فیصلہ ہمیشہ اہ بائی بھی جڑی دفع دیتا ہے تو ہاں اتے کیس کیتا ہے نا اُدھا بیسک مقصد ہی ہے کہ پولیس نو نہیں پتا ہوں دا کہی گلنہ دا وہ جائج صاحب جڑے ان دے نا جسٹس پیس یا ادالت ان دی ہے ادالت جڑی یہ نا جو فیصلہ کرے گی فیصلہ سنکے اور قانون دے مطابق کرے گی اور وہ فیصلے دے مطابق انشاءاللہ تاڑا ہے فیار بان دیئے تو آڈے کو دستاویدی ثبوت نے ڈاکومنٹری ایویڈنس جڑی ہوں دیئے نو پریفریبر ہوں دیئے اس کمپیر ٹو این ایو در ایویڈنس آڈے کو دستاویدی ثبوت ایسے نے جدہ ثابت ہوں ڈیا ہے کہ اے ڈیڈے نے جرم کیتا ہے جدہوں جرم دستاویدی طور دے ثابت ہوں ڈیا ہے نا تے پھر کوئی بندہ انہوں روک دا نہیں اے میرے ڈیڈا اے سٹوڈنٹ اف لا میرے خیال دے مطابق اے ڈیڈی انکواری پہلا شروع ہو گئی ہے نا اے انویسٹیگیشن بی فور دا لوجنگ آف ای آر ای آر ایس ناٹ پرمیٹیبل این این ای لاؤ کسی بھی قنون دے ویچ جڈا ہوں نے پولیس دا تھانیاں دا اس قنون دے اے ای آر درج ہوں تو پہلا انکواری نہیں ہوں دی ہوں دی جنیاں رپورٹہ نے انکواری ہمیشہ انویسٹیگیشن ڈیڈی ہوں دی ہوں باچ ہوں دی اے ای آر درج کار دے تھانے والے اسی انہوں نے سارے ڈاکومنٹ دے ہیں کہ جے ایس اے ڈاکومنٹ نے اے ڈاکومنٹ دے ہیں تیت اے ڈیڈا نا اے گناہ گار ہیں اگر اسی نہ دے ہیں سارے سارے اے ڈیڈی سارے پیس کو چلے گئے ہیں کیوں کہ یہیں چھوٹ مول لے آئے ایسی طرح ہی اے ڈیڈائے سارے پیس کو چلے گئے ہیں کیوں کہ یہ انشاءاللہ ملے گا جائے سب دونہ پارٹیاں سن تو بات پیس دا کریں گا کچھ تیریاں سوچا مار گی کس رائنہ سر تسی شائر لوگو تسی بے شک نہیں کیتا تسی نہیں کدھی دالتا دے تانو کیوں کہ کدھی کوئی قرائم ہی نہیں کیتا کوئی تو ہاں اس طرح دالتا ہے تانو واسطہ نہیں پیا دالتا ہمیشہ حق دا ساتھ دیندی یعنی ہمیشہ حق والدہ ساتھ دیندی یعنی جڑا چوٹھا بندہ ہوندہ ہے جڑا ناکتے نہیں ہوندہ وہ کامنو پروسیجروں لما دے کر سکتا ہے لیکن فیصلہ ہمیشہ حق والدہ ساتھ دیندی ایک دالت دیئے سیول کوٹ ہوندہ ہے سیشن ہوندہ ہے خائی کوٹ ہوندہ ہے سپریم کوٹ ہے حق دا فیصلہ ایک ہوئی جاندہ ہے کنیا کو اصل دے ویچے نے اکھان دے ویچے کٹا پانا لی گال کر دینے صحیح کہ کسی نو حقائق چھپان دی گال کر دینے جنو کہ ایک دالتو حقائق چھپا کے ہو دے اپنے حق فیصلہ لے گا دوسری دالتو حق چلے لے گا لیکن اتے دالتاں دے بے شمار اور انشاءاللہ تعالی آخری گالے ہوئی ہے کہ فتح ہمیشہ حق تے سچ دی ہندی ہے اس جہان دے اٹھے ویچے اوز جہان دے تے انشاءاللہ تعالی تو ہی حق سچ دے اٹھے و تاڑی فتح ہوئے گی اس جہان دے ویچے اوز جہان دے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اللہ تمہیں سلامت رکھے ہون تو اڈا سڈا پیار پہا گیا ہے نا ہون انشاءاللہ تعالی کو ساڈے گیارہ سو مقدمہ کرانا ہے تسی مطلب کہ تساں پوری جائے سکھنی ہے کہ میں ہنہاں دے نال مقابلے تھے کھلو تاراں اچھا سر پتے کھل کی تو اڈے نال ساڈے یارہ سو ورہ انہیں زیادتی کی تھی ہے تساڈے مقدمہ ساڈے یارہ سو بانتا ہے لیکن اسی اکدوئی کرانگے تسی جہانا انہیں کرو جنہیں جڑے نینا اے برداشت کر لے تسی برداشت کر لے باقی تو اڈے میں ہم سمجھنا کہ تو اڈے نا زیادتی ہیں نہیں نہیں کیتنی ہیں تو اڈے ساڈے گیارہ سو مقدمہ بانتا ہے جڑا تو انہوں ثبوت مانگ دی ہے دالت تانہوں پورے ثبوت ہو ہے انہیں تاڈے کولا ایک مقدمہ کیتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہجیت ہوگی تسی منو دس آنہ تو انو کنے کو پروف میں دھائے اگر میں سارے پروف دھائے تسی دسو کی ہوئے گا پروفے دھائے اپنا رائی صاحب دیتے تو ہی کیوں کہ بوٹا تو ہاں اتھی لائیا ہے اور تسیہ دیا پوٹے آنا جائے میں دلوچ میں دلوچ کالدہ سوچ لیا ہے انہوں پوٹ کے پران سٹھ دینا ہے جب آپ بوٹا اتھی لائیا ہے انہوں اپنے اتھی پوٹ دینا ہے رائی صاحب تے توڑے سارے دوستانو میرا سلام میرے پین پر آوانو میرے وکھنا لیا نو میرے یہاں سچیاں گلنا کے ہو جیاں لگیاں نے اگلا ویڈیو آئے گا پریس کانفرنس دے وچ رائی صاحب ہوں گے انہوں دے نال دوست ہوں گے جننے مرضی لائے ہوں نال شہر پر آوان گے سارے دنیا دے شہر میرے نلو اچھے نے میں انہوں اپنا مخترم سمجھنا میں کدھی کسے تو جیلس نہیں ہویا اے رائی صاحب خوب جان دے میں اگر گانا لکھ رہی ہے انہوں نے کہا دے فلانے دا نا پا دے میں کہنا لے ہو لیکن نا پان دا اے مطلب نہیں کہ او بندہ اس گیت دا مالک بن گئے ٹھیک ہے انہوں نے نصر فضلی خان صاحب اللہ انہوں نے کروڑا جنتہ نصیب کرے میں کلام رہی ہے کہ شیئر سی کہ ات بڑی طفان نے چوکلی سی بیڑی آب داتا بننے لا دیتی میں تے سوچاں دے گنجل چپیا گیا ساں رات داتا نے سی دیو خوا دیتی تے اسے درتوں بنیے گل میری مشکل ویچ میں جدوں صدا دیتی کر کے کرم دی ایک نگاہ صادق گڑی نصرت دی داتا چڑھا دیتی تے اے مطلب نہیں کہ خان صاحب شہر سنو تے کہنتہ سیب میں تے شیئری ویڈ سکنا کے چنگی ہے وزن چکے نہیں تے خان صاحب دیاں دو آمان تے میرے ماں باپ دیاں دو آمان او کہنتہ سی صادق انہ نہ ہوئے گا تیرا کہ دنیا دیکھے گی اور اللہ نے کیتا اے او دی میر بانی ہے سو رپیہ گانا لینالا بندہ آج میں انڈیا تو دو دو لاکھ رپیہ گانے دا لے لیا اور میں نورائی صاحب کوئی غم نہیں اگل کر دیا کیونکہ میں ٹیکس پیڑا انیس سو چرانوے تو ہی میں دیکھا وہ جو ٹیکس ہا لیا نو دے دے اور صادق دی فیل چکے میں ٹیکس دے رہے ہیں اور تو ہڈی سوچ تو زیادہ دے رہے ہیں اگر اللہ میں نو دے رہے ہیں تو میں دے رہے ہیں جو اڑے میرے فالتو پیسے نے وہ میں غریب بان اکھانے کو آ رہے ہیں مدد کر رہے ہیں غریب بان دی کیونکہ میں غربت دیکھی ہے تو سام میرے ویڈیو چلایا سی کہ صادق دیکھو کی کہہ رہے ہیں کہ دی والدہ ایک گلاس وی جسی میں چھوٹ نہیں بول لیا رائے صاحب میں چھوٹ نہیں بول لیا صور پیہ میں نو گانے تھا میں دا سی تھی وہ بھی ترسا ترسا کے دن دے سا کوئی میں کدھر چھوٹ نہیں بول لیا پس تو اڈیٹنگ نے اگر پچھے کی تھی یہ ٹیمنگ ٹھیک ہے نا تو اڈیٹنگ کے جو بہت کوش ہو جاندہ ہے میں تیرے بیٹے نو بھی دار دینا ہے اس گلدی میں انہوں بکھیاتے نہیں ٹھیک ہے ایک مسال ہے کہ پتہ پہ کوڑا بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا یہ آخر پتر تیرہ ہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو کوئی گا رائے صاحب کے اندرے ناس دیانو بانی کو جے ہیں تو انشاءاللہ انگلینڈ دا بھی ویزا میرا لگانا لاجے تو میں جا رہے آجے تو اڈیٹنگوں تھے ملاقاتا بھی ہون گیا کٹھے بیٹھاں گے بھی تو انشاءاللہ اگے او اتھے جڑا بیٹھا ہے نا او دلاندے حال بہتر جاندے تی آخری دفعہ متانوے کے گال دسان اگر میں گلتا تی مولا میرا بیڑا غرق کر دے تی تینو فیر بھی نہیں میں کہن دا جا کیونکہ تیرا آٹومیٹکی ہویا کیا آٹومیٹکی ہویا شویرے اٹھنے تی عدالت عودی عدالت فلانی عدالت ساتھ کیس میرے ادھر نے جی نو کیس میرے ادھر نے جی ساری زندگی بیٹا انہا کیس ہیں جو گزردہ رہی تی جدو دنیا تو جائیں گا تی ویکھی والا تیرے کفن دی جیب چکننے پیسے ہونے لوکان دے ہوتے کہ دا خوف جاندی باری تانوے دل سمجھاوا یہ دا خوف بڑے لوکان دے بیچنا کہ او یار دو بدوکان لے نا دو گن مین تی جی انہا دی ہم بدوکان دا اسی فرانزک کرائیے نا چیک کرائیے چوی سال تو ایک گوڑی نہیں چلی سمجھ لگی ایک گوڑی نہیں چلی اوہ لوکی او یار ہوتے بڑا کوئی بندہ سامنے نہیں آتا کوئی بندہ یہ سامنے نہیں آتا اس گلدی رائی صاحب تو انہا دا دے ایس این صادق نو دے اجازت زندگی رہی فیر کی ملنا ہے چار نو مل رہے ہیں تیاری کر کے ہونا مکڑے بنا کے ہونا انشاءاللہ تو اڈی ہر گلدہ جواب تو انہوں ڈنکے دی چوٹ کے ملے گا تی جنہ لوکہ نے ویڈیو گیکھی ہے اونا واسطے میری دلوں دعا مانے رمضان شروع ہو رہے ہیں اللہ تو اڈے کرانا تیاری کروڑاں برکتا ہون اللہ تسی حسدے واسدے ربو تیاری زندگی ودے اور تسی رمضان دے روزے رکھو تیاری اپنی بخشش کرواؤ روزے فیر آگئے نے قسمت دینا اے روزے مہمان نہیں بندیا اینا چھتی ٹور جانا روزہ رکھتے کار آباد موقع فیر نہیں آتھا ہونا تیاری اللہ تو اڈا سبزہ حامیوں ناصر ہوئے تسی اپنے بچینیاں خوشیاں بیکھو میں نوں تیاری ویر شفاقت ایڈوکیٹ صاحب نوں اجازت دیو انشاءاللہ نوی ویڈیو دنال فیر آذر ہو مانگی اللہ حافظ اللہ حافظ نوی ویڈیو